اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا کام ہے دن ہے آج چار مائی سوری تاریخ ہے آج چار مائی دوہزار اکیس جماعت کا کام دن ہے آج منگل انوان ہے ہمارا املا پیٹ صفحہ نمبر چھے املا کے پیٹ کے صفحہ نمبر چھے پہ جو بند نمبر ایک کتاب صفحہ نمبر سولہ سے دیا گیا ہے اس میں سے کچھ مشکل الفاظ کی مشک میں آپ کو کروا رہی ہوں بورڈ پہ آپ لوگوں نے اپنی رف نوٹ بکس پہ ان الفاظ کی مشک کرنی ہے یہ الفاظ ہیں پاکستان جہان کلیوں پھولوں گلشن فضائیں گھٹائیں پربت اور میدان ان الفاظ کی آپ نے اپنی رف نوٹ بکس پہ پریکٹس کرنی ہے اور پھر مشکل الفاظ کی مشک کر کے اور نظم پاک وطن ہے پاکستان اس کا پہلا بند آپ کو پیٹ کے صفحہ نمبر چھے پر دیا گیا ہے آپ نے اس کو اس پہ تحریر کرنا ہے نیچے میں نے آپ کو لکھے دیا ہے مشکل الفاظ کی مشک کریں اور نظم پاک وطن ہے پاکستان کا پہلا بند نمبر ایک پیٹ کے صفحہ نمبر چھے پر تحریر کریں یہ آپ کا املا کا کام ہے جو آپ لوگوں نے کرنا ہے آگے ہے آپ کا خطاتی کا کام پیٹ صفحہ نمبر پچاسی اور چھاسی پر کش والی کاف اور نکتوں والی کاف بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے اس کا غلط طریقہ بھی اور اس کا درست طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس کا غلط طریقہ ہے کہ آپ لوگ نکتوں والی کاف لکھتے ہوئے اس کا سرکل بند کر دیتے ہیں اور اس کی گلائی بھی ٹھیک نہیں بناتے اور کش والی کاف کی آپ کش کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی بے جو ہے وہ بھی آپ دونوں سائٹ سے غلط بناتے ہیں لیکن اس کو ایسے نہیں بنانا آپ لوگوں نے نکتوں والی کاف بناتے ہوئے اس کو اوپر سے بلکل واو کی طرح اس کی گلائی کرنی ہے اور واو کی طرح اس کی گلائی کر کے نیچے سے اس کی نون کی طرح گلائی بنانی ہے اور جو کش والی کاف ہے اس کو آپ نے اس کا علف سیدھا بنانا ہے اور لائن سے اس کو اٹھا کے ٹرن کرنا ہے اور دوسری سائٹ سے جیسے آپ بے کو بلکل سیدھا بناتے ہیں اس کو بھی بلکل کھڑا کر کے سیدھا بنانا ہے اور اس کی کش اس کے علیف کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے اس کو کھلا نہیں چھوڑنا آگے آپ کا ہے ڈائری نوٹ تو ڈائری میں میں آپ کو جو دے رہی ہوں وہ ہے اردو پیٹ صفحہ نمبر پچپن پر دی گئی عبارت کی غلط الفاظ کی درستی کر کے عبارت دوبارہ تحریر کرے صفحہ نمبر پچپن پر جو آپ کو پیراگراف دیا گیا ہے آپ نے اس میں سے جو انڈر لائن الفاظ ہے یعنی خط کشیدہ الفاظ ہے اس کی آپ نے رف نوٹ بک پر پریکٹس کرنی ہے درست الفاظ لکھوا کے کسی سے اور پھر آپ لوگوں نے اس عبارت کو اس پیراگراف کو اپنے پیٹ کے صفحہ نمبر پچپن پر دوبارہ لکھنا ہے اور اس طرح جیسے ہم کلاس میں لکھتے تھے کہ جو غلط الفاظ آپ درست کر کے لکھیں گے ان کو آپ نے بلیک پوائنٹر سے لکھنا ہے اور باقی پیراگراف آپ لوگوں نے بلو انک پین سے لکھنا ہے اوکے اللہ حافظ موسیقی